آپ بھی حاجی ہیں ماشاءاللہ حاج کیا ہوا ہے الحمدلللہ اللہ تعالی الحاج محمود الاصل اشرفی صاحب داموذ برکاتم العالیہ شاید ہی سن دو ہزار کے پاس کوئی ایسی محقل میں نات پڑی ہو جہاں پہ قصید قردن شیخ نہ پڑا شاید ہی اصل اس بات پہ ہم یوں بھی لے سکتے ہیں جو ایک کے بھی حقوق ادا کرنے کا ذہن نہ رکھتا ہو ایک بھی نہ کرے کہ سر جہاں دوسری شادی کی بات آتی ہے وہاں آپ بات کرتے ہیں کہ یار اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہو حقوق بات یہی ہے ہونی بھی چاہیے یہ والی بات ایک کے لئے ذہن میں کیوں نہیں آتی یار میں ان سے کہا کہ ہم ویاری جاتے ہیں پروگرام میں کس انداز سے کس رجی ہیں بات کرتے ہیں یا بھڑے اچھا وہ پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں محمود بھائی کانا وانا کاؤ گی کیا پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اسے لگ رہا ہے لیکن وہ محبت کرنے گاڑی چلاتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا وائپر بھی تیز سب سے تیز سب سے چلانا ہوتا ہے ایسی وارش بڑی پسند ہے میں جاؤں تو بھرپور نہ آؤں کچھ بھرپور نہانے والے ہوتے ہیں آپ کی طرح کچھ ہماری طرح دور سے انجوائے کر کے پکوڑے کھانے والے ہوتے ہیں عزت جو ہے نا عزت وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص کو زبیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا جس شخص کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے اس کو پھر رسوہ نہیں کر سکتا تمام حمد اللہ وعدولہ شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے کروڑوں درودوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے اور آپ کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامان ہاتھوں میں آیا ہے ناظرین اکرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس میٹ اپ جی ہاں ہر اتوار کو آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ آج آئی ڈی ایس میٹ اپ میں کونسی شخصیت آ رہی ہیں آج بھی بہت پیاری شخصیت ہیں مگر ان کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب آپ مجھے نہیں پتا آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں اسلامیک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کی یوٹیوب چینل کو نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ فوراں دیکھ لیں کہ بھائی اب کیا ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر پلیٹ فارمز پہ بھی جو اس نام سے پیجز ہیں اس کو لائک اور فولو کر لیں ناظرین اکرام آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت ہی خوبصورت بھی ہیں حسین بھی ہیں اور زبردست کردار کے مالک بھی ہیں ناظرین اکرام ہماری کافی عرصے سے خواہش تھی کہ آپ ہمارے آئی ڈی ایس میٹ اپ میں تشریف لائیں اور بالآخر ہم ان کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں بہت خوبصورت انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ سرائی کرتے ہیں یقین مانے اتنا سوفٹ اور مسہور کل لہجہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ میں ان کی پیچ پیشے بھی جب بات ہوتی ہے تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ یار گوڈ گفٹیڈ ہے بہت خوبصورت آواز ہے اور شاید دنیا میں خوبصورت آوازیں اور بھی ہوں پر یہ آواز ہمیں خوبصورت اس لیے لگتی ہے کہ اس آواز میں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے پیاروں کی منعکی پڑھتے ہیں ہم سب کے پیارے محبوب صناخا ہمارے محمود الحسن اشرفی السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا آپ بھی حاجی ہیں ماشاءاللہ حج کیا ہوا ہے الحمدللہ اللہ تعالی الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب دامد برکاتہ ملالیہ سب سے پہلے تو محمود بھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے آئیڈی ایس میٹ اپ میں حکرد آپ کا بہت بہت شکریہ حافظہ آپ نے ایک تو میزبانی کا حق عطا کیا خوبصورت تعریف پیش کیا مجھے بھی نہیں بتاتا کہ ایسا ہوں بھرحال یہ آپ کی زرہ نوازی ہے لیکن ناظرین میری باتوں کر رہے ہوں گے بلکل بھی نہیں سمجھتا آپ نے آپ کو اور میں بہت بارے بات پیش کرتا ہوں اور اسلامی دیجیٹل سٹوڈیو کو حفظہ کبارا اتنا خوبصورت پروگرام کا آپ نے کیا اور مجھے کافی دفعہ آپ کے پروگرام میں رابطہ کیا گیا لیکن آج نصیب میں تھا میرے حاضر ہونا آپ کی محبت حاضر ہو گیا ہوں آپ نے آپ کے سارے پروگرام دیکھیں دو تین پروگرام تو بڑے زبردست تھے جس کا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کیونکہ میں تین پروگرامیں دیکھ پایا اور تینوں بہت اچھے لگے اور پورے پروگرام دیکھیں شروع سے بہت اچھے لگے تو انشاءاللہ باپی پروگرام ناظر میں آپ کو بتاؤں ہمارے محمود بھائی ہما جہاں شخصیت ہیں بہت ساری ان کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید وہ فیس ان کا آپ کے سامنے نہ آیا ہو ظاہر بات ہے کہ ماشاءاللہ بہترین سناخا بھی ہیں اور ایک یونیورسٹی میں لیکچر آر بھی ہیں کہاں پڑھاتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں یہ بھی ہم ان سے جانیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ چینل کی دنیا میں بھی ماشاءاللہ ان کا بڑا اثر و سوخ رہا ہے ایک بہترین پوسٹ پر یہ کئی عرصے تک کام کرتے رہے ہیں اور بہترین خدمات آپ نے پروائیڈ کی ہیں تو ہمارے ادارے میں تشریف لائے ہیں تو ہم ان سے ٹیکنیکلی بھی کچھ چیزیں جانیں گے مطلب یہ ہماری رہنمائی کریں گے اس حوالے سے بھی محمود بھائی میں چاہوں گا یہاں سے آغاز کرتے تھے کہ مجھے آپ کا جو لب اللہجہ ہے ناد خانی کا وہ بڑا متاثر کرتا ہے بڑا دھیمے انداز میں یوں کہیے کہ ایک سزا بہر انداز ہے بندہ جس محول میں جس کیفت میں بیٹھ کے سنے نا محسوس ہوتا ہے مدینہ وہ سفر کر جائے گا وہ گھوم کر آ جائے گا مدینہ کی یادوں تو یہ لب و لہجہ خصوص ناد خانی کے آداب کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ آداب آپ کو کس سے آپ نے سیکھے اور کہاں سے آپ نے ایڈوب کیے ہیں اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں یہ ضرور شاتف مہین افضائی طور پر جو آپ نے افضائی طور پر فرمائیں کہ میں ارز کروں گا کہ آپ نے مہیند کی ہے انداز خانی اور کئی احباب اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے مہیند خانی کی دنیا میں بہت مختلف انداز ڈالا کر اور کوشش کر کے اپنے آپ کو کوئی دنیا میں منوا ہے انداز خانی آپ کو کوئی دنیا میں پسند کرتے ہیں آپ کو بھی ایک تجربہ رکھتے ہیں مجھ فقیر کے علم میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے آپ کے تو میں ضرور مشورت پیش کروں گا جو ضرورت پیش آئی حالکہ مجھے محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے یہاں پہ کسی طرح مشورت دینے کی محبت ہے بلکہ ہمیں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کو محبت ہے توازو فرمارا اور برکت عطا فرمائے حقیقت ہے توازو توازو کے الفاظ بھی میں محسوس بولتا ہوں کہ شاید اس کی ضرورت ہو حقیقت ہے دوسری بات یہ نادخانی کے عطاب کی حوالے سے جو آپ نے بات کی تو میں نے کم سنی میں جب اپنی آنکھ کھولی تو ہمارے گھر کا ایک ماحول تھا نادخانی کے حوالے سے اس طرح سے کہ میرے والد محترم جو ہیں وہ نادخانی کی محفل سجایا کرتے تھے اپنے گھر میں بھی اور دوسری کیا جمع جمع کو یہ حلقہ تلاوتے قرآن پاک ہفتہ واری برام ماشاءاللہ ہفتہ واری بیان ہوتا تھا اس میں ہم نے عبدالعی طور پر سیکھا ناد پڑھنا یا جو بھی سرسلہ تھا ایک محفل میں آنا جانا سیکھا علامہ حسن عقانی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنے ان کی بڑی شپتیں رہیں پاہ اور پروفیسر شاہ فید الحد صاحب رحمت اللہ علیہ مارے پروسی تھے تو ان کے ہاں تمام مدرگ آیا کرتے تھے جیسے جمع جمع احمد نیو صاحب قرآن رسول سعیدی صاحب ہیں شاہ مندرانی صاحب ہیں مکتین نیو رحمان صاحب ہیں یہ تمام اسادزہ مضروب آیا کرتے تھے اور اللہ حسن عطاہ صاحب کی ایک منیجمنٹ ہوتی تھی وہاں پہ سارا پروگرام تو ہاں کمسنگ سے دیکھا کرتے تھے کس طرح سے لوگ بیٹھتے ہیں آنکھے اور کس طرح سے نات پڑھتے ہیں تو ہم نے وہیں سے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ نات پڑھی جاتی یہ سکتے کے اندر جتنے بھی سینئر صنعہ ابھی کچھ حیات ہے کچھ تقال کر گیا میں سب کو سنتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ویسی آواز نکال سکوں اسی انداز سے پڑ سکوں کہ جیسا انہوں نے پڑھا ہے تو آپ نے جو آواز کا ذکر کیا جو بھی کچھ ہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری خاص کسی کا نام لینا چاہیں گے اس میں جب آپ بہت سنتے رہے ہیں میں نے سبھی اسی سارے سینئر صنعہ سینئر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سن کر بار بار سن کر کوشش کی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات میرے مربوم بھائی محمد حنیب اشرفی بہت اچھا پڑھتے تھے ان سے بھی تھوڑا سا یہ مجھے متاثر کیا انہوں نے نات کے حوالے سے اور آداب کے حوالے سے میں نے جو ذاتی طور پر جن چیزوں میں خیال رکھنا ہے کہ جب سے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یادیز پہنچی کہ کوئی بھی مسجد نہ آیا اگر اس نے کچھا لہسن یا پیاس کھائی ہو تو میں نے ایک عرصے تک بلکل کبھی بھی یعنی بارہ تیرہ سال تک شاید ایک دفعہ یا دو دفعہ شاید میں نے کبھی کچھا پیاس یا لہسن کھائی ہو بچتا رہا ہوں آداب کے حوالے صدی اللہ علیہ وسلم اور کوشش کر کے ہمیشہ باوزو نات پڑھیں گے ماشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں کبھی کوئی ایسا ماحول پیدا نہ ہو جس سے بیدلی کا شاہبہ پیدا ہو ہمیشہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والد صاحب نے کہ جب بھی نات پڑھا کرو تو صبر باندھا کرو اور سرکار سے اجازت لے کے نات پیشکے کرو بس یہی چیزیں جو آداب کے حوالے سے محسوس ہیں ماشاءاللہ محمد بے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی رہنما بات ہے اپنا امشارت فرمائی ہیں وہی بات ہے کہ عدب پہلا کرینہ ہے الحمدلہ محبت کے کرینوں میں تو اگر یہ احتمام ہو یہ حسن ہے تو پھر یقیناً اس کی برکات ہی الگ ہیں جتنی مزرگوں کی صیرت بھی چونکہ مجھے پرڑام کرنے کا بھی سعادت ملتی ہے مختلف اولیاء اللہ کے آراز کے موقع پر میں نے ان کی صیرت میں یہ بڑی خاص بات دیکھی ہے چاہے وہ علم سیکھنے کے لیے جاتے ہوں یا علم سکھانے کے لیے اس مسئلت پہ بیٹھتے ہوں عدب کو ہمیشہ ملہوزے خاطر رکھا ہے تو مجھے آپ کی باتوں سے بہت خوشی ہوئی اس بات کو جان کر کہ آپ نے برمالہ اس کا اظہار اس لیے بھی کر دی ہے تاکہ ہمارے بہت سارے سناخہ عباب ہیں جو اس چیز میں زیادہ خیال نہیں کرتے دنیا بھی تقاضے تو پورے کرتے ہیں لیکن عقیدت کے جو تقاضے ہیں اس میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے ہم تمام کو اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھے بچپن کا جی جی ایک بات اور بھی اٹھ کر دوں کہ اللہ کا شکر ہے کبھی زندگی میں موز سے کبھی گاری نہیں نکلی اللہ کے شکر ہے کبھی نہیں نکلی الحمدللہ تیزی سے حمد کے لئے انسکار رہا ہوں اور حج باہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں حضور کی سنہ خانی جو بندہ کرتا ہو اس کو چونکہ یہ احساس ہی ہونا چاہیے کہ میں پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھا سرائی کرتا ہوں تو اسی زبان سے کرتا ہوں کہ اسی زبان سے میں بیک آف دی سکرین یا محفل کے باہر جا کر گالیاں دوں یا فہش باتیں کروں اور پھر اسی زبان سے سونے آقا کی مدھا سرائی کروں تو آپ نے یہ بات بھی کہہ کر اشارتاً سمجھا دیا کہ بھائی یہ بڑا معاملہ ہے حضور کی مدھا سرائی کرنا یہ کسی ایرے غیرے کا کام نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کو اس کام کے لئے چھنا ہے یہ سعادت آپ کے حصے میں آئی ہے تو اس سعادت کے چھن جانے سے پہلے اس کی قدر کیجئے محمود بھائی بچپن کا کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ کوئی کسی سنا خان یا دور حاضر کے کوئی ایسا سنا خان جن سے آپ کا مقابلہ انات خانی میں رہا ہو اور وہ بڑا اس سب پڑھتا ہو آپ کے تو یار یہ سب پڑھا ہے کوئی ایسا واقعہ کوئی یاد ہے آپ کے ذہن میں میں ایک دفعہ مقابلہ انات خانی میں گئے تھا شاید سن 2001 کی بات ہے اور اس وقت ہمارے بہت ہی پیارے سنا خان شہر کاراچی کے اب انہوں نے زیادہ توجہ ٹیبل ایجنسی پہ دیئے صحیح ہمارے محمد حافظ محمد سرور صحابتی صاحب جی 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 وہ جب پڑھتے تھے تو ایک محفل کے اندر ایسے لگتا تھا جیسے نو کے کند یا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں لوگ مدھو شوک کے اور ایک وارفتگی ساتھ مو سنا کرتے تھے کوئی شک نہیں اس میں مقابلہ انات خانی میں گیا تو میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا تو اور خالد محمد دکشبندی صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ اردو کلاموں میں اعلیٰ حضرت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی شاعر کے کلام پڑھے گئے میری ذاتی رائے ہے کہ شاید وہ خالد محمد صاحب کے کلام صحیح آپ نے بھی گور کیا ہو سب سے زیادہ اگر کلام پڑھے گئے اعلیٰ حضرت کے بعد اگر کسی شاعر کے تو خالد محمد دکشبندی صاحب جو مشہور ہوئے زبان زدہام ہوئے تو خالد محمد صاحب جج تھے تو انہوں نے ججمنٹ میں یہ کہا کہ جب قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا ہو تو ہم کسی ہی سنا خان کو کیا نمبر دیسرپنس کے مقابلے اب اس سے زیادہ بہتر کیا جو سرپرائز جو ملا جب مجھے جو پرائز ملا یا میں اس وقت ون کے مقابلے میں سبب جو تھا قصیدہ بردہ شریف ایک چوکن نہ کرنے والی یا حیران کرنے والی بات میرے بھی یہ آئے حالانکہ میں پڑھنے میں بحیثیت نہ ہوں ایک نورمل سا پڑھتا ہوں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ میرے تو کوئی ٹیکنکس ہیں پڑھنے کے انہوں سے بہت زیادہ صلیت ہیں بس اللہ کا نام لے کے اس کے حبیب سرسل اجاز لے کے پڑھ دیتے ہیں وہاں بڑھوں کو پسند آجاتا ہے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو میں ان تمام چیزوں سے وہ نہیں سمجھتا ٹیکنیکلی یہ کوئی فنے گائیکی تو ہے نہیں خوش الہانی جو مین چیز ہے وہ آپ کے پاس ہے خوبصورت آواز آپ کے پاس ہے عشق آپ کے پاس ہے عدب اور قرینہ آپ کے پاس تو اس کے لئے اور کونسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں سر یہ آپ آج ہی کر رہے ہیں کوئی یہاں ضرورت نہیں ہے ناظرے کے مقابلہ ہے مقابلہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ ڈیپینڈ کرتا سر جج کس نویت کے بیٹھے ہیں وہ گائیکی والے استاد بیٹھے ہیں یہ نات خانی والے استاد بیٹھے ہیں میرا اس پر بھی تھوڑا ساتھ میں نے تحفظ کا اظہار کر دیا سر آپ نے اچھا تحفظ کا اظہار کیا اور میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ نات خانی کے اندر ایک رچا ہونا چاہیے نات خان کے پڑھنے میں اور اس سے ایک فیلنگ آنی شاہی نات والی یہ بار پڑھڑا ہے تو یہ یہ گائیکی کا اظہار کر رہا ہے یا سنہ خانی کا اظہار کر رہا ہے اس کے جسٹر ایسے ہونے شاہی نات پڑھتے ہوئے کہ لگے گئے نات پڑھڑا ہے سبحان اللہ میرے جذبات کو آپ نے اظہار دیا گیا میری ذاتی رہے تو یہی لیکن بھارال جب سنہ خانی ہوتی تو ایسی انداز کو ٹھیک آپ نے بھی قصید بردہ شریف کا ذکر کیا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اگر آجمی جو ہمارا طبقہ ہے عرب میں دنیا نے پڑھا اس کو ماشاءاللہ خوب پڑھا پر آجم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنا خوبصورت آپ نے پڑھا ہے میری رہ ہے اور یقین میری رہے سے ہزاروں لوگ اتفاق کریں گے کمال پڑھا ہے بحمد بھائی اس کے آپ کو بھرکتیں بھی بہت ملی ہوں گی تو خصوص کرسی سے بردر شریف کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں کہاں کہاں آپ نے پڑھا جا کر یعنی اس صدا کو بلند کرنا کہاں کہاں آپ کے حصے میں آیا یہ بھی بتائیے کیونکہ سرکار ادارے ہو یا کوئی بھی ہو سب جگہ جا کر ماشاءاللہ آپ نے پڑھا اور اس کا کوئی خاص آپ کے ذہن میں واقعہ ہو تو وہ بھی اشارت فرمائے میں نے شاید ہی سن دو ہزار کے پاتھ کوئی ایسی میں فیلم میں نات پڑھی ہو جہاں پہ قصید بردر شریف نہ پڑھا شاید ہی ایسا ہو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملتا نا تو محفل میں بیٹھ کے نا بطلب قصید بردر شریف نات کے وقت تا کہ بہت شورٹ ٹائم اگر ہمیں منقبت ہی پڑھنی ہیں سلام میں میں قصید بردر شریف اس طرح سے شامل کر لیتا ہوں کہ سلام بھی ہو جائے بردر شریف کے بھی اشار شامل ہو جائے یا پھر میں ویسے ہی گن بنا لیتا ہوں بیٹھ کے کہ میں نے قصید بردر شریف شامل کر لیتا ہوں میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں سمجھتا ہوں برکات نات کی تو شاید میں کوئی خاص صرف اشارہ کرنے کے مجموعی طور پر کہہ دوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے قصید بردر شریف کی برکت سے اس سے بڑی بات اور نہیں ہوئی اچھا اس میں جو تبدیلی اور تمام چیزیں جو آپ اب دیکھتے ہیں وہ اس طرح سے وہ تو جب میں نے پی ٹی پی پر قصید بردر شریف سنا جب جو تین زبانوں میں نشر ہوا تو اس میں وہ بہت اچھا لگا مجھے بار بار سنتا تھا اور میں جب بھی جادہ تو عربی ہی قصید بردر شریف بیٹھتے جاؤں گا مدنی گلشن ایک بار میں اللہ ہاں حسن اکانی صاحب میرے والد صاحب اور علامہ اظہری صاحب تو ان کا ایک ہی خیمہ ہوتا تھا دو خیمے ہوتے تھے تک آپ کے ایک کر لیا گیا تھا اب وہ نے میرے ماں پر اٹرسٹی پی تے ستائی سارے لکا بہت اشتر میں ان کے پاس جایا کرتا تھا کبھی سہری میں تو افطار میں وہاں ایک صاحب نے مجھے قصیدہ بردہ شریف کا منظوم ترجمہ دی ملک محمد اشرف صاحب وہاں میں نے پہلی بار قصیدہ بردہ شریف کا جو منظوم ترجمہ تو اس کا محمد سید القونین کا ترجمہ وہاں سے لیا محمد وہ محمد فخر عالم بادشاہ سو جا سرور کونین سلطان عرب شاہ وہ اسی طرح سے بیٹھ رہا تھا جو پی ٹی وی پھر ماں سے پھر میں نے سوچ ایک دن جبریگل سے گئے وہاں سے ایٹھ کیا پھر ایک مصر کی گنجائج بن رہی تو وہ میں نے خود شامل کرنے کی کوشش کی بہت پورا ہوگیا آپ کا کوئی مماثر ہی نہیں رب کی یہ چوتھا مصر ہے اس کا الحمدلہ میں شامل یہ آپ نے ترتیب دیئے مصرے جمع کیے کیونکہ اب تو بہت پڑے جاتے ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ الحمدللہ وہ اس طرح سے جب پڑھا تو بہت شکر ہے بہت مقبول ہوا کھا کھا آپ نے ماشاءاللہ پڑھنے کے آپ کو سعادت ملی یہ کسید ہے بہت شریف پورے پاکستان میں اور پاکستان سے بہت تقریبا چودہ پاکستان مہا دیکھ ملحمدلے ماشاءاللہ اللہم اللہ پاکہ آپ کو سوال نعمت سے بچائے محمد بھئی یہ جرنی جو آپ کی ہے یقین نشے بفراج جس میں آئے ہوں گے اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں کبھی بندہ بہت ڈسارڈ ہو جاتا ہے کسی کے غلط روئی کی وجہ سے یا کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کس طرح آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا یا کوئی ایسا موقع الحمدللہ آیا ہی نہیں ہے یہ بتائیں نا یا کوئی ایسی شخصیت ہے جن کا آپ کی اس جرنی میں بڑا اہم کردار ہو میں چاہوں گا اگر کوئی شخصیت ایسی ہیں تو آپ ضرور رضا ہی ایسی باتا ہے الحمدللہ رضا میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر حضار کرتا ہوں کہ میرے والد اللاج اشرفی عبدالمجید رحمت اللہ اپنے نام اسی طرح بتائے کرتے پہلے اپنے نسبت کا ذکر کرتے تھے وہ مہدیس آدم ہند کچھوشی رحمت اللہ کے مورید سر یہ وہی کا فیضان ہے سارا میرے سامنے بیٹھے یہ بھی وہی فیضان لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور پھر وہ سرکار کلاس سے ان کی بڑی نسبت پہلی ماشاءاللہ اور مجھے بھی پھر ان کے لخت جگر حضرت شیخیادم سید محمد ادھار اشرف اشرفی عبداللہ رحمت اللہ سے پہلے انہوں نے مجھ سے خیلے کروایا میرے والد جو ہیں وہ مجھے لے کے جائے کرتے تھے صبح مدر سے جانا ہوتا تھا اور دوپہر میں اسکول اور اسکول کے بعد بہت اچھا کھل لیتے تھے بہت اچھا کھل لیتے تھے بہت اچھی فیلڈنگ کر لیتے کبھی نہیں ہوتی والد صاحب مغرب کا وقت جب ہوتا تھا والد صاحب آتے سے ہوتی یاری کرتے ہیں نیپل کے لیے میرا والد صاحب کے ساتھ جو آپ نے فرمایا کونسی شخصیت میں کہتا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب میری زندگی میں محنت نہ کرتے میں کہتا ہوں کیونکہ میرے حصے کی محنت بھی میرے والد کر لے اللہ اکبر میرے والد صاحب کی شخصیت ایسی تھی ہمیں اچھی طرح سے آتے جہاں جس محقل میں چلے جاتے تھے تو مسند ان کے لیے خالی کر دی جاتی تھا اچھا اللہ عنہ تعالیٰ ایسا وقار ان کو ہوتا فرمایا تھا ایک ایسا شخصیت بنائی کہ بہت اچھے نمازی پرحزکار تحجد گزار اور ہمارے پاس نو سالے دانے پانچ چھے ہزار کی تعداد ہوگی جو دروش شریف دیلی پڑھا کرتے تھے اچھا واہ 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 کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو اکیلے اچھا آخر میں میری اور ان کی حمر میں کافی ہمی کے تقریب یہ شاید سوال آپ کے آگر تو میں بات کے لیے چھوڑ دیتا ہوں تو ایک ریفرنس کافی تھا میری والد صاحب کے بھائی ماشاءاللہ بلکہ تین بہنیں تو ایک بہن کا بچپن میں پیدائشی انتقال ہو گیا تھا اور ایک بھائی کا پچھ سال کی عمر میں جو بہت اچھی ناتے پڑھتا تھا اس کا انتقال محمد حنیب اشرفی اللہ آپ بہن بھائیوں میں کون سن بھائیوں میں سب سے چھوڑو میرے بھائی بہن میں اچھا اچھا ٹھیک تو اللہ پاک آپ نے حساب بخشش فرمائے آپ کے والد بزرگوار کی بھی آپ کے بھائی کی بھی اور آپ کی بہن جو میرے والد صاحب شوگر پیشن پی تھے اور تمام جینے تھیں صحیح جلال اور سب کچھ ہارٹ پیشن اس کے باوجود محفل میں 50 مار سائیکل ہوتی تھی سردی ہو گرمی ہو پارشی ہو رہی ہوں کچھ بھی ہو میرے محفلوں میں بے جائے کرتے ماشا اللہ اور ایک جگہ جا کے حساب زائی بھی کرتے تھے پڑھواتے تھے اور شخصیت ایسی مطلب ان کی شخصیت تو ایسی ہوتی جہاں بھی جاتے تھے لوگ خود ان کا اعترام کرتے میرا بیٹھا نات پڑھے تو ان کی بات تم مانتے پڑھواتے تھے ماشا اللہ ماشا اللہ یہ جو ان کا جو تھا ٹی وی پر پڑھوایا ریڈیو پر پڑھوایا لے لے کے جاتے تھے اور صبح ہو شام ہو رات ہو کیسی طبیعت ہو بخار ہو بس مجھو اپنے شوق تھا آپ کے بات ساہب ماشا اللہ ماشا اللہ بہت نشیب و فراز بھی اس میں ہم نے بہت دیکھے رویہ بھی دیکھے محبتیں بھی بہت دیکھیں پیار بھی بہت دیکھا اور ایک دفعہ مجھے ایک مزرک بتانے لگے کہ میں جب جام مزرز منار پڑھا تھا تو میرے والد صاحب اس وقت ایک اور اپنی ہم عمر مزرک کے ساتھ پیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور اپنے ساتھی کو پیٹھے ہوئے روتے ہوئے مجھے نار پڑھے میرا بیٹا ہے خوش ہو رہے تھا اور وہ خوشی کر کے جو محاسو نکل رہے تھے یہ ساری کوئی سید زیادہ مل جائے تو میرے والد صاحب کہتے تھے اس کے لئے دعا کریں اور ہم دونوں کے لئے دعا کریں اور قیامت کی دن عمر خیال کی اپنے جت سے ہماری مفرد کی دکھیں سب وہ جو آپ کے والد صاحب کی تربیت کا رنگ ہے وہ آج نظر آرہا آپ کے اندر ہے مزارات پہ لے کے جاتے تھے حضرت عالمشہ بخاری رحمت زدان اوثر بابار رحمت زدان واہ واہ حضرت عمر قادر کمالدین گیلانی رحمت زدان سبحان اللہ گذروں کے پاس جاتے تھے واہ کراتے تھے ساری ان کی برکت ہے ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ساری ان کی نظر ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ کے والد صاحب کی باتیں جس محبت اور عقیدت سے آپ نے بیان کی ہیں یہ بھی ماشاء اللہ آپ کی تربیت نظر آ رہی ہے خاندانی لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے اور ایک اور بات جب ہم رات کو دو بجے یا تین بجے آیا تو والدہ گھڑکی میں انتظار کر رہی ہوتی کم آیا ہے کم آیا ہے کم آیا ہے کم آیا ہے ہمارے پاس موبائل دوہ در تین اور چار میں آیا اس سے پہلے جب نائنٹی ایٹ میں یا نائنٹی نائن میں منات پڑھنے کے لئے جائے کرتے تھے تو عمر بھی اس وقت کم ہوتی تھی پندرہ سال مطلب نائنٹی ایڈ بارہ تیرہ سال ہوتی تھی اس وقت جب آ رہے ہوتے تھے تو والدہ جب تھی سوتی نہیں جب تجوان آ جائیں دوہیں کرتی رہتی اللہ خیر کوئی رابطہ کوئی کمیلی جی جی برکل ایسا ہی ہے والدہ بڑی نحمت بڑی نحمت ماشاء اچھا یہ نات خانی کا خاص فیضان آپ کو ایسا ملا کہ کئی بار حرم ان تیب ان کی آپ کو حاضر نصیب ہوئی الحمدللہ اور اس حوالے سے بھی ضرور کچھ بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی گیاروی شریف غوث پاک سے آپ کی بڑی الگ محبت ہے آپ کی اور ہمارے عمر شاہ صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ بھائی محمود بھائی ایک الگ رنگ دیکھا ہے ہم نے وہاں دربار غوث پاک میں تو بڑی گیاروی آپ دنیا میں کہیں بھی ہو آپ کچھ دیر کے لیے بھی بڑی رات کو پہنچ جاتے ہیں کیا معاملہ ہے میں ہو بھائی یہ بات آئے تو سیاج مجھے لگتا ہے یہ غوث پاک ہی نگاہ کرم ہے میری تو دنیاوی طور پر ایسی حیثیت ہے ناوقات ہے بس پر غوث پاک کرم کر دیتے ہیں وہ گلالیتے ہیں اور ہمیشہ ایک پرسنل ویزا لے کر ہی غوث پاک نے اکثر بلایا ہے جو آکے رہا الحمدللہ وہ ٹریبل کرتا ہوں کبھی کروں کے ساتھ یہ غوث پاک کئی خاص کرم ہے میں 18 گھنٹے کے لیے بھی حاضری دی ہے میں نے اس 18 گھنٹے میں یہ ہوتا ہے کہ میرے بغداد دورنے کے بعد نجف تک پہنچنے میں اس میں غوث پاک کے دربار میں بھی حاضری دینی ہے قادمین شریفین بھی حاضری دینی ہے امام آدم مولیتہ پہ بھی حاضری دینی ہے حضرت محروف کرخی پر بھی حاضری دینی ہے تو اس کے بعد کربلا محلہ بھی حاضری دینی ہے حضرت ابباس رمضار کی بارے میں محلہ علی شہر خدا کی بارے میں ہم دیتے ہیں حاضری پھر اس طرح سے واپسی ششم تصورات میں سفر کر رہا رہے ہیں معاشقین کو تو یہ عراق تو اتنی ذرخیت زمین ہے کہ اور غوث پاک جن سے ہماری بڑی عقیدتیں ہیں ہمارے پاس سب کچھ انہی کی اتا ہے سارا حیدان انہی کا ہے ہمارے جو خانوادہ ہے اشرفی ہے وہ سارے جیدانی سادہ غوث پاک کی اولاد تو یہ عقیدت کا بھی شاید ایک انصر ہے اور غوث پاک کا تو کیا بات ہے کیا شان غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے دربار میں آ جائے تو بڑی بات ہے پر میرے دربار کی چوکھٹ تک بھی پہنچنے والا خالی نہیں جاتا ہم تو سفر ہیں یہ ایک بھی انہی کا ہے اور باقی سفر بھی اگر ہیں تو وہ انہی کے ہیں جو کم زیادہ جو بھی ہے سب انہی کی ماشاءاللہ کیا بات ہے اچھا جس رات تو مہا فیل کا سلسلہ آپ کا رہتا ہے دن میں کیا مشاغل رہتے ہیں درست نظامی بھی آپ نے غالباً پڑھا اور لیکچرز بگرہ بھی دیتے ہیں کچھ اس بارے میں بھی باتا ہے نا لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا سم ٹائم الحمدللہ حرمالعالمی میں نے ماسٹرز بھی کیا ہے میں نے اسلامی سیٹیز کے اندر اور ایمفل leading to PhD یہ کورس وقت جو ہوتا ہے تو ایمفل کا بھی کورس وقت کیا پی ایش ڈی کا بھی کورس وقت کیا ماشاءاللہ بس چیسس جمع کرانا تھا کہ مسئولیات اتنی زیادہ تھی میری کہ یہ سمجھ دیں کہ صبح تو میں یونیورسی جاتت پڑھانے کے دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار اکس تک بارہ سال پڑھاتے رہے ہیں میں نے سرسید یونیورسیٹ اپ انجینئرنگ اینڈاکی ٹیکنولوجی میں ایک لے سر کتنے پڑے لکھے نات کا ہمارے ماشاءاللہ یہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بدعودت یہ شرف حاصل ہوا پی ایش ڈی تو وہ مکمل نہیں ہو پایا ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی سعادل پخشی اس طرح کی تو وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے اور اسلامیک سینٹر علیہ میا انسٹیٹیوٹ اسلامیک سیڈیز ہے اس کا نام ہے المرکز الاسلامی بھی کہا جاتا ہے اسلامیک سینٹری کے نام سے کراچی منشور ہے وہاں میں نے اس نیت سے پڑھا تھا کہ میں اپنی اصلاح کروں گا اپنے آپ پر خیق کروں گا جو بھی شریعت میں مجھ سے تقاضے رکھنے کم اس کا وہ علوم مجھے آنے چاہیں میں نے اپنی ذات تک ہی اس کو رکھا تھا تو جہاں ضرورت بیشاتی ہے کسی دو سہباب کو پیار اور محبت سے امباد عرض کرنے کی دعا کر بھی جاتی ہے اللہ ماشاءاللہ حجر یہ بتائیں محمد بھائی کہ یہ آپ کی مسکرہار کا کیا راز ہے غصہ غصہ بھی آتا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ بیشے تو مومن کی شان ہوتی ہے غصہ پی جاتا ہے وہ اپنی ذات کا اگر معاملہ ہو تو آپ کے چہرے پہ میں نے دیکھا ہے مسکرہ ہارٹ بڑے اچھا سمائلنگ فیس دیتے ہیں سوچ کے کرتے ہیں کہ عادت بن گئی ہے کیا چکرہ اب تو عادت ہو گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانہ بھی حضور کی سنت ہے سبحان اللہ اور مسکرانہ کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے اگر یہ نہیں ہے تو تو سواب ہے اور ایک اور بات بھی آپ نے کہا غصہ آتا جب بھی آتا ہے تو میں غور کر کہ کوئی نہ کوئی ضرور اپنی قطعی ہوگی کوئی پتائی کی ہوتی ہے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے کہاں پہ پتائی کی لیکن اس کا فضل رد عمل کئی اور سے آجاتے تو ہم بس اپنے غصے کو وہیں ٹھنڈا کر دیتے ہیں ڈر لگتا ہے فاف آتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی اپنوں پر بھی غصہ آیا کرے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے یعنی آپ اس سوچ کی مخالفت کر رہے ہیں اپنے جملے سے جو لوگ کہتے ہیں کون سا ہم سے گناہ ہو گیا جس کی یہ سزا ملی آپ بلکل سوچنے کا انداز الگ ہے بس ظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے غلطی نہیں اس پر آپ سوچتے ہیں میرا ہی کوئی قصور یقینا ہوا ہوگا جس کی اس بلکل یہ بھی بندوں کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے میں اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اظہار ہی نہ کروں غصے کا خاموشی شادی آپ نے کافی تاخیر سے کی کیا وجہ ہے میمن فیملی سے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میمن فیملی سے ہیں میمن فیملی ہیں بہت سے ہوتا ہے صرف کومیونٹیز میں بہت سارے کومیونٹیز میں ہوتا ہے کہ بھائی اس لئے شادی دنس ہمارے دیر سے ہوتی آپ کی 16 سال ہمارے ہاں جلدی کروا دیتے ہو نہیں چاہیے ہماری بچیاں سوشل میڈیا جو بہت سمار کرتے ہوں بہت آگے چلے گئے کاری سارے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس بارے میں دوبارہ سے گوھر کرنا چاہیے قوانین کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے کہ بچوں کی بچوں کی شادی کے حالے سے کم کردینا چاہیے اور ایک سے ضائد کرنے میں کبھی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں مشورہ دینا چاہیے آپ کی سمار دیت میں سمجھتا ہوں کہ شریعت نے حقوق ادا کرنے کے لئے کہیں اگر کوئی شخص کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مالی طور کے ہر حوالے سے اس بات کے لئے حمل ہوں کہ میں دوسری شاہد نہیں کر سکتا ہوں لیکن اگر وہ سمجھتا کہ بیلیس نہیں کرتا ہے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے آپ تو ہمیں بڑے مہت دل لگ رہاتے اللہ تعالی نے فرما ہے اگر تم اعتدال نہیں کر سکتے تو ضرور کرو دو کرو تین کرو چاہر کرو کہ اعتدال کر سکتے اس بات ہم یوں بھی لے سکتے ہیں جو ایک کے بھی حقوق عدا کرنے کا ذہن نہ رکھتا وہ ایک بھی نہ کرے شریعت جو دو میں وہ ایک میں بھی ہونا چاہیے نا کیا خیال ہے جو حق عدا نہیں کر سکتے شادی تو وہ ہی کرے گا دوسری میں حقوق کی بات آتی ہے پہلی میں بات آتی ہی نہیں نہ پڑھنا سمجھتے ہیں شادی کے مسائل نکاح کے مسائل خود ضروری یہ صرف توجہ دلارہ ہوں میں سمجھیں ایک موقع مل گئے ہمیں یہ بات کرنے کا کہ سر جہاں دوسری شادی کی بات آتی ہے وہاں آپ بات کرتے ہیں کہ یار اگر وہ حقوق عدا کر سکتا ہو دونوں کے حقوق حقوق بات یہی ہی ہونی بھی چاہیے یہ بات ایک کے لئے ذہن میں کیوں نہیں آتی یار ایک کے ساتھ آپ روئی اتنا روٹ کیوں ہے باہر تو آپ سے بڑا زبردست میٹھا کوئی بندہ نہیں ہے سر آپ سے اچھا کوئی صدا نہیں بیچ سکتا گھر پہ آئے تو آپ سے بڑا جللاب کو نگل نہیں آتا میں دیکھتے آپ یہ علمیاں ایسا ہے ہمارے معاشرے کا مہزاد فقدان اس بارے میں ایک دو دفعہ کسی عالم دین سے سنا کہ آپ جس طرح سے ہر چیز کے لئے علم حاصل کرتے ہیں جو کوئی آپ کرنی ہوتی کچھ بھی کرتے ہیں زندگی برک ساتھ ہے آپ آپ کے پر فرض ہے یہ واجب ہے کہ آپ شادی کر رہے تو آپ پتہ ہونا چاہیے بی بی کیا حقوق ہیں بی بی کو پتہ ہونا چاہیے شہر کیا حقوق ہیں جہیز کے حوال سے بڑے مسائل چل رہے ہیں لوگ کے حالات ایسے ہیں تو شادی جو بھی کرے تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو جہیز نہ لے کوشش بردسی دینا چاہتے بلدے ان کی خواہش ہوگی تو وہاں پہلو آجاتے لیکن کوشش ہونی چاہیے جہیز کا سسرہ نہ ہو شادی کو آسان کیا جائے شادی ہو پر سادی ہو رسومات اتنی بڑھا گی مطلب بندہ شادی کرتے دس ہزار مرتبہ سوچتا ہے آسان ایک جملے میں کسی دانا نے کہا شادی ہو پر سادی ہو سادگی سے ہو یا نہیں جو شادی ہوئی نا اس میں اللہ کا شکر ہے کوئی دھولنی بجر کوئی سرہ کا پروگرام دھولک ہو گیا رہا کوئی پروگرام نہیں رخصتی ہوئی اور ولی میں ناد خانی کا جل ہو گیا اچھا محمد بھا آپ نے بات کہی ہے تو میں شاید تذکرہ کرنا چاہیے کہ نہیں میں کچھ ناد خانوں کو دیکھا ہم نے کبھی پورے زندگی ان کو امام آ اور خوش لباس ہی کے علاوہ نہیں دیکھا اور ان کے شادی جب مام آیا تو تری پیس میں بھی دیکھا جائز نہ چاہیے اس کی میں بات نہیں کر رہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ کس کی چاہت ہے بھائی یہ آپ اصل ہیں یا وہ آپ اصل ہیں کیا کہیں گے ضروری ہوتا ہے اس وقت بندہ بتایا کہ میں اسے بھی لگتا ہوں ضروری ہوتا ہی ہے اس کو کہلیں کہ شاک کی بات پورا نہیں کوئی ڈھولک نہیں کوئی خیر شریر اصومات نہیں ایون کہ جو خواتین میں کھانے پینے کا سلسلہ اس میں لیڈیز ویٹرز بھائی جو ویٹرز بھی ہیں وہ بے شک گاؤں دیاد کے ہیں تو وہ بھی رشتدار محرم تھوڑی ہے تصویر بنانے والا جو آپ کی ماں تصویر ہیں ماں بھینے تیار ہو کر آئی ہو بنا رہا ہے اور آپ نے پیسے دی اس کام کے تو بھی کوئی آپ کا رشتدار تھوڑی خدا نہیں وہاں خیرت کہاں چلی جاتی ہم نے تو یہ حساب کیا تھا کہ لیڈیز کے انٹرنس بلکل مخالصت تھے پہلے لیڈیز اور میں سمجھتا ہوں کہ سب احباب کو کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت کے جتنے تقاضی آپ پورے کر سکتے ہیں آپ کی برکت زندگی میں نظر آئیں گے بہت خوبصورت پیغام دیا آگیے بہت کوشش کریں نبی کریم علیہ السلام سنت پر عمل کریں اچھا آج میں امام پین گیا تھا باندھا تھا اور آپ نے امام شریف کے بات کی تو میں ناظرین کو کہوں گا میری چاہت ہے صرف میری وجہ سے میرے کہنے پر آج آپ نے اس ویڈیو پر کمنٹ ضرور دینا ہے کہ ہمارے محمود بھائی اور امام شریف کتنا نگرے امام شریف لگتا خوبصورت اس لیے کہ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ رجم کے سنت ہے جس کو نہیں لگتا وہ اپنی نظر کے علاج کروائے گا ورنہ حضور کے سنت تو ہوتی ہی پیاری ہیں بلکہ اگر دنیاوی اتوار سے بھی بات کی جائے اس کو دنیاوی نظر کہا جاتا اس میں بہت کمار لگ رہے ہیں ماشاءاللہ تو آج لازمی کمنٹس کرے ہمارے محمود بھائی آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آج بڑے پیارے لگ مجھے امام شریف بہت پسند اور میری کوشش ہوتی ہے بلکہ میری رمضان ڈرانس پیشن میں خواہش تھی کسی دن آپ پر 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 میں آرہا میں اپنے پاس ماننے نہیں آتا صحیح بات ہے اور کوشش بھی دو تین دفاع کی مجھ سے نہیں بنتا تو ورنہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اکثر ہے یعنی اکثر کی بات رہا ہوں کہ زیادر امام شریف کے ساتھ مجھے بہت پسند ہے آپ پینتے ہیں تو مجھے رش کاتا ہے سرکار اور اچھا بھی لگتا ہے سب اور اچھے سرے باندھیں سب کو اچھا لگ رہا ہے داڑی سب رکھتے لیکن اگر اس کو طرح طریقی سے کنگی کر کئی بندہ آ جاتا ہے داڑی کو اچھا لگ رہا تھا اچھا میں میں پہ کچھ مختلف سوال ہے تین اشارے میں دوسرا اشارہ ہے غوث پاک کی چلہ گھا بھی ہے اس مقام بر اور تیسری اشارہ ہے تیسرا دعاؤں کی قبولیت قدر ہے وہ حضر گھون کے اقوال کے مطابق غوث پاک کی چلہ بھی ذہن میں رکھے گا تین اشارے پورے ہوں گے تو اس جگہ پہنچیں گے بغداد شریف مزار ہے چلہ گھوث پاک کی ہے اور دعاؤں کی قبولیت قدر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے آپ کا جواب درست ہے سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ اطلاع حالی ہمیں جب ترتیب دیر دیر لگ رہا مجھے لگ رہا آپ پہنچ میری میں اپس رس کہ اٹھارہ گھنٹے کے لیے اس سے بھی کم دیر کے لیے میں جاتا ہوں تو بس جاتا ہوں قدم بوسی کی اور اتنا ہی بس کبھی ایک بار نہیں دی رہتا اللہ کے شکر ہے بہت جیہ دوسرا سوال ہے پہلا اشارہ ہے عشق کی داستان عظیم عشق کی داستان مکڑی کا جھال مکہ کا پہاڑ غار سور جواب درست ہے بہت تیزی سے پہنچ رہے ہیں لوگ سمجھیں گے اسکرپٹڈ ہے ابھی ایک دن پہلے ہی میں سوال رہا تھا تو آکے اب مکڑ مکرم میں دو جگہ ایسی ہیں بلکل ویسی ہیں اس وقت بھی بہت کم جگہ ہیں بہت ہی اصلی حالت میں سرور جانا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا حضرت سوال ہے پہلا اشارہ ہے سنہ خان مصطفیٰ مدد جبریل دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدد جبریل ہے تو پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جواب درست ہے آپ کے لئے تھوڑے مشکل تیار کرتے نا پھر مزاد ہے کیونکہ آپ تھوڑے جینیس ہیں ماشاءاللہ یہ تو مدد جبریل میں تمہیں ارز کروں گا کہ عالم دین بتا رہے تھے کہ آپ صنافہ جتنے بھی ہیں سب بڑے خوش نصیب ہیں اس لئے کہ رسول پاک صلی اللہ نے جب یہ فرمایا اللہ اید بیروح خدس حسان بن صاحب کی ہے اللہ ان کی جبریل نہیں کی ذریعی سے ان کی مراد حضرت حسان بن صاحب تھا اگر نام لے لیتے اید حسان بیروح خدس صرف مقصوص ہو جاتے موضوع کی جب اشارتاں کا ہے تو تمام صناخ خان کو اس کا فیض کر دیں ارے سبحان اللہ بہت خوبصورت بات آپ نے اشارت فرمائی وقت کے کتنے پابند ہیں میری کوشش ہوتی جن جگہ پر جا چکا ہوتا ہوں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر وقت سے پہلے پہنچ ہو اور کچھ پتائے ہمیشہ ہی ہوتا ہے بیسے آپ وقت پابند ہیں تائم پر پہنچ نئے نئے آتے ہیں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ناجائز تو ہوتا ہی برا ہے اس سے متعلق سوال نہیں پہنچا جا سکتا کہ آپ کو سلگتا ہے کہ نہیں جائز چیزوں میں نت نئے فیشن جو روز نظر آتے اس میں کوئی ایسا فیشن جو آپ بڑا عجیب سمجھ سمجھ دیں یہ بھی نوجوان کو نظر آتی ہے میں اس طرح کوئی آپ کو عجیب ربتا ہوں مذہبی یا جنرل بات کر رہا ہوں جیسے چھوٹیا بان دیتے ہیں کان نبالی پہل لیں سارے اکورڈ لگ سارے بڑے لگ دیا کان والیاں ہوں یا بال یہاں سے کم ہیں تو یہاں سے بڑھا لیں عجیب سے انداز سمجھ بھی عجیب سے کرا لیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ اس رکھ کرتے ہیں زیاری سی بات ہمیں شکر ادا کرنا چاہئیے جب زمانہ تالویل می میں جب میں اسلامی سیکٹر میں بڑھتا تھا بہت اچھے دوست فیصل جمعہ سارت میں سے کہا کہ ہم ریاری جاتے ہیں پروگرام میں کس انداز کس رجی ہم بات کرتے ہیں آرے جاو آرے ہاں بالکل بالکل تو کیا انداز انکا بات کرنی میں جا میں کہا آشرفی بھائی اگر آپ وہاں پہ پیدا ہوتے آپ کہہ لے جاؤ آئے اچھا وہ پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں محمود بھائی کانا کاؤ گی کیا پیار بھی کر رہے ہوتے تو اسے لگ رہا ہے جیسے لیکن وہ محبت کر رہے ہوگی تو حافظ بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے محمود اس سرہ کا مل گیا ہے میں میں پیدا گلشن اقبال میں ہوں اور میں میمن کمیٹی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن جتنے لوگ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں کوئی ایک شخص بھی میرے لہجے سے میرے آواز سے اس بات کا انتہادہ نہیں لگا تفراتا کہ میں میمن ہاں یہ کیا یہ اس کو پلس پوائنٹ کہیں گے ہم مائنس کہیں گے نہیں میں اس کو پوائنٹ کہوں گا یہ ضرور سکتا ہے کیونکہ ہم جب نات پڑھتے وہ اردو لے جاؤ اور اس میں کسی زبان کا تاثر پیدا نہیں ہوتا اور اردو ہی کا محسوس ہوتا ہو زیادہ اچھا لگتا بس عشق برا لے جاؤ زبان کو یہ بھی ہو کروڑوں بولتے ہیں تو شاید زبان کا اثرات ہوتا اڑے ادھانی ہوتا لوگ کا اچھا آپ مجھے طبیعتا تو بڑے سادھے ہو لگتے ہیں میں بھی یقینا گھر والے کوئی آپ کی حرکت سے نالا رہتے ہو یہ چھوڑ دو جہن میں کوئی اسی بات یہ جواب تو وہ ہی ماشاءاللہ مشرقی خواتین خود سن ان کا اس بات کہ وہ بڑی بفا ہوتی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جب اس خول کے لئے آپ کو اٹھاتے تھے تنگ کرتے تھے آپ کے آرام سوڑ جاتے تھے حضرت محفلوں میں آپ پتا کہ کم سنی سے میں محفلوں میں جا رہا ہوں تو دیر سے آتے تو مدر سے میں ہوتنے کے لئے ضرور جویسی تکبیر کا سوکھل ساری دن بچے کو آپ اٹھائیں کہ اٹھائیں دن 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 بچے کو اٹھا کے ایک بستر سے دن سوکھت نہیں چلتا نہیں پھر میرے بچے 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 الحمدلللہ سب کی نیچر بچے 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 ہماری بچے نیل ہماری ناشتے میں چائے ڈاوڑی دی بچے 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 جھول رہے بچے ایسا بچے 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 بارش آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آئی ڈیل موسم ہے اور بہت شدید بارش ایسی بارش ہو نا کہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو کچھ نظر نہیں ہوتا وائپر بھی تیز سب سے تیز سب میں چلانا ہوتا ہے اسی بارش بڑی پسند ہے میں جاؤں تو بھرپور نہ ہوں کچھ بھرپور نہانے والے ہوتے ہیں آپ کی طرح کچھ ہماری طرح دور سے انجوائے کر کے پکوڑے کھانے والے ہوتے ہیں پکوڑی بہت پسند ہے پکوڑی بھی کھانے اور چائے بھی بھی نہیں اس کے اندر اور خوب نہانا بھی ہے اب تو آپ کی ہماری خوب جمعی ہے اس معاملے میں بھی بس جب آپ کے پکوڑے بھائیں گے مجھے خوشی ہوگی میں نے اپنے ماموکیاں کہا ہوا ہے تیرے ماموکیاں بہت اچھے پکوڑے بھی بڑے لائٹ ہوتے ہیں کھانے میں میں ان کو کہا بھائی جب بھی بارش ہوگی تو میں نے آپ کیا آ جانا اچھے گا تو سارے سے باتا ہمارے سڑکیں ایسی ہیں کہ بارش ہوتی ہے فانی اتنا جبا ہو جاتا ہے نکلنا ہاتھ بھی آسان کام نہیں ہوتا تو میں نہیں جا پاتا ورنہ میں نے ان کو کہا بھائی کہ میں جب بارش ہوگی مسم میں آؤں گا تو آپ نے میرے جب ایک سوال میں نے کسی سے نہیں کیا محمود بھائی آپ سے کر رہا ہوں کہ زندگی میں کوئی ایسی آفرز ہوئی ہیں بڑی آفرز کے جن پر آپ نے ٹھکرا دیا ہو صرف اس وجہ سے کہ بھائی یہ حلال نہیں ہے یا یہ اس سے میرا رب ناراض ہوگا الحمدللہ والعالمین میں بہت ساری چیزوں سے بچتا ہوں اور اللہ تعالی بچاتا ہے نہیں عمومی طور پر محمود بھائی یہاں نفس کی پیر بھی ہو رہی ہے نا یہاں تو نفس کہتا ہے کہ بھائی ویورشپ ہے وائرل ہو جائیں گے یا آپ ہٹ ہو جائیں گے رات و رات مشہور ہو جائیں گے آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں حلال حرام کو تو ایک طرف لوگوں نے رہ دیا جائیں گے میں اس پرسپشن میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالی نے ہمیشہ مجھے محفوظ رکھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ بینک میں میرا اکاؤنٹ تھا اور جب بینک مینیجر تھے ان کے گھر پر میلا شریف کے پرگام ہوتے تھے اور مجھے بلاتے تھے ایک دور میں میں ان کے پاس گیا تو جیسے یہ یہاں پر سامنے ٹیبل پر ٹوفی رکھی ہوئی تھی بینک کمرشل بینک تھا اس میں درہ اکاؤنٹ تھا تو میں نے وہاں سے ٹوفی دی تھی کہ وہ گیسٹ کے لئے ہوتی چاہ پیش کی جاتی ہے وہ ٹوفی میں نے کھائی تھی وہ ٹوفی میں نے کھائی تھی آج تک یاد اور میں وہ کرتا ہوں اندر ہی اندر کو ٹوفی میں نے کیوں کھائی تھی ماشاء اللہ کمرشل بینک کے پتہ نہیں کس انداز سے مطلب جو ٹوفی آئی ہوگی تو کن پیسوں سے آئی ہوگی میری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب آج تک مجھے وہ یاد ہے وہ بہت پرانی بات ہے تک کہ ان پندرہ سال ہوگا لیکن آج تک مجھوں لیکن سر یہ تو وہی باری بات ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو حرام مال سے بچایا خود نہیں کھلایا تو آپ کو یہ فکر ملی نہیں تو اس طرح لوگ سوٹ پر کاروبار کر کے کتنے دھڑھلے سے سیڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لئے تو لمحہ فکری ہے میں بھی ان کو محمود بھائی کی اس بات کے بعد ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ دیکھیں حرام جو پیڑ میں جا رہا ہے یہ بولے گا اور اگر دنیا میں آپ کی شکل میں اس نے نہیں بولا آپ کی اولاد کی شکل میں بولے گا تو اور اس سے زیادہ ڈریں گے یہ آخرت میں تو سر بولے جان بن جائے گا کیا بنے گا ادھر کس کو پکاریں گے اللہ سے جنگ ہے تو خدارہ سود یا اس طرح جو بھی حرام کام ہیں اس سے توبہ کر لیں آج بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ کلپ کسی کے لئے دل بدلنے کا یا اس ان بری آداز سے بچنے کا سبب بن جائے بس میں آخری دو سوال ہیں میں ایک چیز جلسے اٹھ کرتا ہوں میرا پاک بہت سرے ایسے مواقع ایسی آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوں میں نے کبھی ان چیزوں کو وائرل نہیں کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں مطلب اس میں بہت جلدی مشہور ہو سکتا ہے تو میں ایک چیز ہوت یقین ہے مجھے اور میں سارے دوستوں کو کہوں گا کہ دیکھیں عزت جو ہے نا عزت وہ اللہ تاں اپنے ہاتھ پر رکھی وہ خود کہتا ہے قرآن پاک بھولت عزمان تشاہو اور زلت بھی اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ جس شخص کو ضلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں جزت سکتا ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے اس کو پھر رزوان نہیں کرتا ہے میرے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے کہ میرے سارے کوئی سوشل میڈیا پر کوئی جواب دے تو ٹھیک ہے نا تو بہت سارے نشب اپراز آئے اور چلے گئے میں نے اللہ پر مہمشہ توقع کیا ہے میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے عزت مل جائے گیا مہاں بہاں بہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور واقعی میرے بھائی آپ کے توسط سے دین کا کام اگر کرنا ہے تو پھر اپنی ذات کی نفی کر کے ہی ہو سکتا ہے بندہ اپنی ذات کو مقدم رکھے تو پھر دین کا کام مشکل ہے وہ اس کو کر سکے کچھ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ہم کونسی اپ کو زیادہ اینگ دیتے ہیں میں فیس بک اس لیے زیادہ دیکھ لیتا ہوں اس میں بہت سارے ہمارے دوست احباب جڑے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ فیس بک کو صورت دے دیتے ہیں مان دے دیتے تھوڑا سا مان دیکھ رہے ہیں اور ٹویٹر بھی کیونکہ آج کل حالات جس طرح چل رہے ہیں تو حالات سے تعلق اٹھتے ہوئے ٹویٹر کو بھی دیتے ہیں میں آپ کے لیے اسلامیک اسلامیک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور میں نے آپ کی پروگرام دیکھیں بہت خوشی ہوئے ہیں اور جیسے سیکھنے کا ملاحظہ آپ آئندہ بھی آپ کی پروگرامز دیکھوں گا اور جب بھی آپ کا پروگرام میں نے دو تین پروگرام دیکھیں تو خصوصاً مجھے اس دو پروگرام میں بڑی اقتشنگی لگی کہ بہت جلدی ختم ہو گیا میں نے کہا اللہ اس میں اس کو اور بھی تھوڑا سو ہونا چاہیے تھا اتنا ہی اور کانٹینٹ سے اللہ ہونا چاہیے تھا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہت وقت دیا اور بہت اچھی آپ کے ساتھ گفتگو رہی مجھے تو بہت مزا آیا آپ سے باتیں کر کے میں سمجھتا ہوں ایک الگ فلیور ہے اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور آپ اس کا اظہار بھی خوب جانتے ہیں کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچے اور اگر آزمائش میں سے کوئی آزمائش ہمارے قسمت میں لکھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں رکھے بہت شکریہ آپ کا ناظرین کرم آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے اپنی محبت سے اس اپیسوڈ کو دیکھا اور انشاءاللہ آگے جو پروڑائمز ہمارے فیچر کے ہیں اس میں اور بھی شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گی جن سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالی ہم تمام کا حامل ناظر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ